مرد شادی کے چند سال بعد ناظرین گرامی عورت جسمانی طور پر شاید مرد کے مقابلے میں کمزور ہو لیکن فطرت نے اس کے جسم میں وہ تمام تر صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جن کے بدولت وہ نہ صرف افضائش نسل کا فریضہ سر انجام دے سکے بلکہ اپنی ساخت کو ایسے برقرار رکھ سکے کہ جو مرد کے لیے کشش اور مسرد کی وجہ ہو لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں معاملہ اس کے برقس ہے ہمارے معاشرے میں اکثریت لڑکیوں کی شادی ان کی پسند کی نہیں بلکہ والدین کی مرضی سے ہوتی ہے لڑکی کی مرضی کسی نہ کسی صورت میں سمجھو دیکھ کی ایک شکل ہوتی ہے یہ سمجھو تک کچھ معاملات میں عورت خود اختیار کرتی ہے جس کے پسے منظر میں ماں باپ کی محبت اور گھر کی عزت کے ساتھ جذبہ شکر گزاری کا انصر نمائی ہوتا ہے اور کچھ مواقع پر عورت کو مجبوراں سر تسلیمیں خم کرنا پڑتا ہے ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی کی شادی کے فرض سے جلد جلد سب قدوش ہو جائے اس لئے دوسرے یا تیسر رشتے کو ہاں کی سنت مل جاتی ہے پھر عموماً یہ دعا بھی رکھ سہتی کے وقت دل کی گہرائیوں سے دی جاتی ہے کہ اس گھر سے اب تمہارا جنازہ ہی اٹھے شادی کے بعد عورت کو اولین فریضہ افضائش نسل سمجھا جاتا ہے جس کے ساتھ اضافی ذمہ داریوں میں شہر کی خدمت سسرالیوں کی ناز برداریاں اولاد کی تربیت اور گھر کی مکمل ذمہ داری بھی شامل ہوتی ہے سات سالوں میں چھے بچوں کی پیدائش اور بکیا ذمہ داری کو بجا لاتے ہوئے عورت کی عمر وقت کی رفتار کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کئی منازل تیہ کر جاتی ہے اور انہی حالات میں تیس سال کی لڑکی اپنی پچپن سالہ ماں کی بہن دکھائی دیتی ہے کیا اس صورت میں مرد عورت کو قابل التفاعت سمجھے گا جس مرد کی فطرت میں خوبصورتی کی طرف جھکاؤ کا مادہ شامل ہے اب یہ عورت مرد کے لیے ایک ذمہ داری ہے اس کی ضرورت نہیں وہ اس کے ساتھ گھومنا پسند نہیں کرے گا ہنسی مزاق کا ذو ختم تفریق کے مواقع عید کے چاند کی طرح ہو جاتے ہیں عورت جسمانی طور پر تو بوڑی ہو جاتی ہے لیکن کیا اس کا دل اس کی روح بھی بوڑی ہو جاتی ہے کیا اس کی دل میں وہ سب خواہشات اور امنگے کروٹیں نہیں بدلتی جو جوان سالہ مردوں کے دلوں میں ہوتی ہیں ہمارے سماج کے لاب متناہی علمیوں میں سے ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کے مسائل کو طہارت پاکیزگی مباشرت مخصوص ایام اور بچوں کی پیدائش تک محدود سمجھا جاتا ہے اور ہماری تمام تر تحقیق بھی انہی مسائل کے متعلق ہوتی ہے عورت کے جذبات خواہشات نفسیات اور ضروریات کو مسائل کی سند حاصل نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ گھر میں بیس سال تک بابا کی لادلی کہلائی جانے والی لڑکی شادی کے پانچ سالوں میں بابا کی لادلی کے منصف سے اتر کر خاندان چلانے والی بڑھی کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں عورت مرد سے ازادی نہیں چاہتی یہ مرد کے ساتھ جینا چاہتی ہے اس کے شانہ بشانہ زندگی کے سب رنگ دیکھنا چاہتی ہے پس مردوں پر لازم ہے کہ وہ تمام جائز فائشات جو اپنے لیے رکھتے ہیں ان میں خواتین کو بھی شامل کریں صرف اچھا کمال نہ ہی ذمہ داری نہیں اچھی اور پر مسررت زندگی کے لیے ساتھ لے کر چلنا بھی ضروری ہے